حضرات آج جس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ہمارے سلسلے قادریا رزویہ کے چھتے امام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندرہ رجب آپ کے وسال کی تاریخ ہے باز نے چوبیس سوال بھی لکھا ہے ارسد سال آپ کے یہ ظاہری عمر ہوئی مدینہ شریف میں آپ کا وسال ہوا اور جنت البقی میں آپ اپنے والد امام باکر کے پہلوں میں آرام فرما ہے تو اگلا درس میرے تین چار درس اسی ماہ رجب میں جتنے ہمارے مشائق گزرے ہیں ان کے وسال کی جو جو تاریخ ہے اس پر آرڈری درس ہو چکے ہیں اور اپ کمینگ جو ہیں وہ یہ بزرگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہوگا تو حضرات آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کروں انشاءاللہ آپ پوری کلپ سنیں گے بہت فائدہ ہوگا تو ٹاپکس میں جو کور کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے مقدس ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت کروں گا دوسرا آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں پھر آپ کی کرامتیں اور آپ نے جن جن بڑے بڑے اولیاء بزرگ جیسے امام آزم امام صوفیان سوری بائزد بستوامی اور بڑے بڑے اکابیروں کو اور بڑے بڑے بزرگوں کو جو آپ نے نوازا ہے وہ سب آپ کو میں بتانے والا ہوں تو انشاءاللہ کلپ آخر تک دیکھیں تو حضرات یہ وہ مقدس قرآن مجید فرقان حمید ہے جو امام جعفر صادق نے اپنے مبارک ہاتھ سے لکھا ہے اللہ اوپر کتنی خوبصورت ہنڈریٹنگ ہے کیلیوگرافی دیکھیں آج کے زمانے میں کوئی ایسا لکھ نہیں پائے گا وہ ہمارے امام نے لکھ کے بتایا تو دوستو آپ زیارت کرتے رہیے اور سجرہ شریف میں ہم آپ کو یوں یاد کرتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق اللہ علیہ وسلم کرے صدق صادق کا تصدق صادق اللہ علیہ وسلم کرے بے غضب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے اب آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں آپ کی ولادت سترہ ربی الاول اسی یا تیراسی ہجری مدینہ شریف میں ہوئی آپ کا نام جعفر ہے کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل بھی ہے لکب آپ کا صادق ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے باز نے تاہیر بھی آپ کا لکب لکھا ہے تو آپ کی والدہ جو ہے حضرت ام فروہ باز نے فردہ لکھا ہے جو سیدنا صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے لہذا آپ کو صادق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صدق اکبر صدق اور والدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نصب جو ہے وہ سرکار سیدنا صدق اکبر سے ملتا ہے اور والد کی جانب سے یعنی آپ کے والد امام باکر امام باکر کے والد امام زین العابدین امام زین العابدین کے والد امام حسین امام حسین کے والد حضرت علی کرم اللہ تعالی و جو کریم ردوان اللہ تعالی علی معجمائین تو والد کی جانب سے حضرت علی تک ملتا ہے اور والدہ کی جانب سے صدیقِ اکبر سے ملتا ہے تو یہ ہوا اب آئیے حضرات میں آپ کو ایک زبردست بات میں بیان کروں تاکہ آپ کی دل کی کلی کلی کھل جائے آپ کی بارگاہ میں حضرتِ بائزد بستومی رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلانے کی خدمت آپ کے دربار میں انجام دیا کرتے تھے ایک بار امام جعفر صادق نے نظرِ ولایت ڈالی اور اقابر علیہ میں شامل فرما لیا امام مالک خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانِ دراز تک آپ کی خدمت میں حاضر رہا اور میں نے آپ کو کبھی بھی ملاقات ہوئی تین کام کرتے دیکھا یا تو آپ نماز میں مشروف ہے یا تو آپ تلاوتِ قرآن کر رہے یا آپ روزے سے ہیں تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صیرت اقابر علیہ اور اماموں نے بیان فرماتے ہیں آپ بغیر وضو کبھی بھی احادیثِ طیبہ روایت نہیں فرماتے تھے آپ مستجاب الدعوات تھے اب ایک واقعہ سنیے اور مچل جائیے دوستو حضرتِ لیس بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہجری ایک سو تیرہ میں میں پیدل حج پر پہنچا اور حج میں نے کیا اور جبل ابو قبیس جو ہے وہ صفہ مروہ کی جو پہاڑی ہے اس طرف ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ بھی وہاں پر ہے دونوں کی زیارت کر لیجئے کبھی بھی جانا ہو تو ضرور حاضری دیجئے گا ماشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے آپ کو جنت البقی کا جو ہے وہ ڈرائنگ بھی ملا اور کافی باتیں ماشاءاللہ ملتی رہے گی تو پورا پورا ویڈیو آپ دیکھیں گے لائک بھی کریں گے کمنٹ بھی کریں گے مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو میں محنت کر رہا ہوں آپ حضرات دوسرے تک بھی پہنچا رہے ہیں تو یہ حضرت لیس بن سعاد رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جب جبل ابھی کبیس کی طرف میں نے دیکھا تو ایک بزرگ ہے جو یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب کہہ رہے ہیں بس میں اس بزرگ کی طرف دیکھتا رہا تو اچانک وہ بزرگ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ اور میرے جو ہے کپڑے بھی جو ہے پرانے ہو گئے بس اتنا کہنا تھا کہ فوراں آپ کے سامنے انگوروں کا کٹورہ حاضر ہو گیا اور اس میں دو چادریں تھی اللہ اکبر تو آپ اس میں سے کھانے لگے تو حضرت لیس بن سعاد رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور مجھے بھی انگور کھانا ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کہ حضور آپ کی دعا میں میں بھی شامل تھا کیونکہ جب آپ دعا فرمایا تو میں پیچھے آمین آمین کہہ رہا تھا چنانچہ آپ نے اس سے بھولایا اور انگور جیسے ہی حضرت لیس بن سعاد رضی اللہ تعالی نے کھایا خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا لذیذ انگور پہلے کبھی زندگی میں کھایا نہیں تھا نہ بعد میں کبھی کھایا اور دو چادریں ایسی خوبصورت کہ کبھی میں نے اپنی لائف میں زندگی میں نہیں دیکھی تھی پھر آپ نے دعا کی اور پھر جو ہے وہ بزرگ جو ہے انہوں نے دونوں چادر لی اور حضرت لیس بن سعاد رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھو ہوا تو صفہ مروہ کے پاس جب ہم پہنچے تو ایک سائل نے آپ سے کچھ بات کی تو دونوں چادریں جو آپ نے پرانی تھی وہ اسے دے دی اور آپ چل دیئے تو بھیڑ میں جائے اسے غائب ہو گئے تو میں نے فوراں اس سے پوچھا کہ ارے بھائی یہ کون تھے اس سائل سے میں نے پوچھا حضرت سعاد فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس سے یہ کون تھے تو اس سائل نے کہا یہ اور کوئی نہیں مگر امام جعفر صادق کر دیا اللہ تعالیٰ اللہ پر اللہ پر اتنے مستجاب الدعوات ایک بار آپ حج کو جا رہے تھے تو آپ نے ایک درخت پر درخت کے نیچے قیام فرمایا اور چاس کی نماز ادا کی اور آپ نے خرمے طلب کیا تو فوراں اس درخت میں خرمے آگئے اور تازے خرمے بھی آگئے تو ایک آرہ بھی جو ہے اس نے دیکھا یہ کرامت تو اس نے کرائی ہے یہ تو جادو ہے تو اس پر آپ نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ نے مجھے وہ قوت عطا کی ہے کہ میں ابھی فرما دوں کہ تیری شکل کتے جیسی ہو جائے تو فوراں بس اتنا کہنا تھا کہ اس آرہ بھی کی شکل کتے جیسی ہو گئے اللہ حبر جلدہ شانو تو اس نے بہت معافیہ مانگی اور توبہ کی تو آپ نے بڑے رحم دل و سخی ہے کیونکہ سادات جو ہوتے بڑے رحم دل ہوتے اور نے فوراں ماف کر دیا اور فوراں اس کی شکل انسانوں جیسی ہو آپ پر بڑی آزمائش کے دور گزرے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں دوستو میں یقینی طور پر یہ بھی بہت ٹائم ہو گیا ما شاء اللہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کلپ پوری نہیں دیکھیں گے مجھے معلوم ہے اگر میرے وچ ٹائم کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ میرا وچ ٹائم ارے میرے یوٹیوب سبسکرائبرز یہ وہ سب کیا نہ تو میرا چینل مونیٹائز ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں بس مجھے یہ ہے کہ آج پندرہ رجب ہے اور ہم اتنے بڑے بزرگ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام والا جو واقعہ ہے اللہ اکبر تو یہ سب آپ کی کرامت میں شامل ہے کہ حضرت عبرائیم علیہ السلام نے الگ الگ پرندوں کو جمع کیا ان کو زبا کیا اور ان کے گوشت کو ملا لیا اور پھر جو ہے آپ نے ان کے آواز دی تو جو ہے فوراں وہ پرندے زندہ ہو گئے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو یہ سب کرامتیں جو ہے لوگ اپنے زمانے میں اعتراض کرتے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے مور کبوتر اور ترہ ترہ کے جو ہے آپ نے پرندوں کو جمع کیا زبا کیا اور سب کے گوشت کا قیمہ بنایا اور رکھا اور پھر ایک ایک کو پکارا او مور او کبوتر تو فوراں وہ سب زندہ ہو گئے اور اٹھ کر جو ہے اڑنے لگے تو یہ سب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے آپ کی ملاقات امام آزم ابو حنیفہ سے ہوئے ایک مردہ باہاں امام آزم ایسے ہی بیٹھے تھے تو آپ نے امام آزم سے پوچھ لیا اوہ امام ذرا بتاؤ اقل مند کون تو اس پر امام آزم ابو حنیفہ نے جواب دیا جو خیر اور شر میں فرق کر سکے تو آپ نے فرمایا یہ صفت تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے کہ اچھائی برائی سب شر اور خیر میں کون فرق نہیں کر سکتا تو امام آزم نے فرمایا تو حضور پھر آپ بتائیں آپ کے نزدیک اقل کون ہے اقل مند کون ہے تو آپ نے فرمایا جو دو خیر اور دو شروں میں تمیز رکھے وہی اقل مند ہے اللہ حکر یعنی دو خیروں میں سے جو بہتر ہیں وہ پسند کریں اور جو شر ہیں ان میں دو میں سے جس سے بچنا ہے وہ بچے تو اس طرح آپ جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر مختصر میں نے بیان کیا جو مطلب ایسی پاکی ذات طیب و طاہر ذات جن کو آج ہم نے خراج اقیدر پیش کیا ہوپ آپ اس کو انجوئی کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بھی بہت آ رہی ہے تو اللہ آپ کو خوش رکھے چینل پر بنے رہیے انشاءاللہ بہت ساری معلومات ملتے رہے گی فی امان اللہ فی امان رسول فی امان الشیخ سلام علیکم طب تم